رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی جلکریم ونحن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہ میں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی ان اللہ وملائکته یصلون على نبی یا ایہا لذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ درود پاک پڑھئے سب السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابکا یا سیدی یا رحمت للعالمین عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے گونین میں نعمت رسول اللہ کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں ابھی ہماری سٹیج کی زینت بنے جناب صوفی باسفا پیر و مرشد صوفی محمد صدیق نقشبندی صاحب اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دام رکھے آمین بجاہ النبی جی ہماری خوش نصیبی کے پیر طریقت رہ بر شریعت صوفی محمد صدیق نقشبندی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ آلیہ کرمہ والا شریف اور زیب سجادہ آستانہ آلیہ فقیر نگر شریف تشریف لائے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اوپر نشست پر تشریف رکھئے تشریف رکھئے سب حضرات تشریف رکھئے اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی فضل کاٹے ذکر روکے عیب کا جویاں رہے پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی سور جلٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مدہ حضور تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی حمد و سنہ کے بعد محترم و مکرم حاضرین و سامین آستان آلیہ فقیر نگر شریف پر تشریف نانے والے تمام معزز بھیلیوں اللہ رب العزت کا صد کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں اشرف ترین مخلوق انسان بنایا پھر مسلمان بنایا اور سب سے بڑا کرم کہ اپنے پیارے حبیب علیہ التحیت و تسلیم کا امتی بنایا اور ہمیں امتی ہونے کی وجہ سے کنتم خیر امتن کا تاج اتا فرمایا آج ہم جو ساری امتوں کے سردار ہیں یہ امت جو ساری امتوں کی سردار ہے تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی کردار نہیں اس میں ہماری نیکیوں کا ہمارے آمال کا دخل نہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے آپ کی ڈشبت کی وجہ سے ہمیں ساری امتوں کی سرداری اتا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ اتا کیا ہے وہ آپ کی وجہ سے اتا کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یعنی جس نے جو بھی چمک پائی جس نے جو بھی شان پائی وہ آپ کی نسبت کی وجہ سے پائی اب دیکھ لیجئے اب یہی یہاں پہ معاملہ دیکھ لیجئے کہ پچھلی امتیں اگر کوئی گناہ کرتی تھی تو ایک گناہ لکھا جاتا تھا نیکی کرتے تھے تو ایک نیکی لکھی جاتی تھی لیکن اللہ رب العزت نے جب فیصلہ فرما لیا کہ یہ امت ساری امتوں سے اوپر ہوگی یہ امت ساری امتوں کی سردار ہوگی اللہ رب العزت بغیر سبب کے بھی ہمیں سرداری اتا فرما سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ وہ کوئی بھی نعمت اتا کرتا ہے تو سبب کے ذریعے اتا کرتا ہے اور جب وہ کوئی نعمت بغیر سبب کے اتا کر دے تو اس کو موجزہ اور کرامت سمجھا جاتا ہے نعمت ساری وہی دیتا ہے لیکن اسباب کے ذریعے دیتا ہے اور جب بے سبب دے تو وہ موجزہ کرامت سمجھی جاتی ہے اللہ رب العزت نے امتوں کی سردار ہوگی اللہ رب العزت بغیر سبب کے بھی اس کو سرداری عطا فرما سکتا تھا لیکن اللہ نے سبب بھی پیدا فرمایا اب سبب کیسے پیدا فرمایا پچھلی امتوں کی عمریں کتنی تھی کتنی عمریں تھی کتنی صحت تھی کتنے قد تھے اس امت کی عمریں بھی کم صحت بھی کم قد بھی کم ہر لحاظ سے کم زور لیکن فیصلہ یہ ہے کہ اس کو سب پر فوقیت دینی ہے تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لئے میار ہی بدل دیا اللہ نے کیا میار بنا دیا کہ من جاء بالحسنت فلہ اشر ام سالح جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس ملے گی پچھلی امتیں ایک نیکی کرتی تھی تو ایک ہی لکھی جاتی تھی کیونکہ اس امت کی نیکیاں باقی امتوں سے بڑھانی ہیں تو اللہ نے میار یہ بنا دیا کہ اس امت کا کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو دس لکھی جائیں گی وَمَن جَاءَ بِسْسَيِّعَةِ فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِسْلَحَا اور جو برائی کرے گا تو اس کی ایک ہی لکھی جائیں یہ بھی ایک میار پھر پچھلی امتوں کے ایک ولی تھے حضرت شمون رحمت اللہ انہوں نے ہزار مہینے اللہ کی عبادت کی اور ہزار مہینے بھی روزانہ دن میں روزہ رکھتے روزہ رکھ کر کفار سے جہاد کرتے اور کفار سے جہاد کرتے رات کو پوری رات قیام کرتے اور اس طرح کافروں سے جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے اور کافروں نے ان کی لاش کا مصلح کر دیا یعنی سارے آزا الگ کٹ دیئے اللہ کر دیا اس طرح شہادت پائی جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات بتائی ان کا واقعہ سنایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت تو ساری امتوں کی سردار ہے تو ہم یہ فضیلت کیسے پاس سکتے ہیں ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں یہ ہزار مہینے کتنے بنتے ہیں تیراسی سال چار مہینے تو عرض کی یا رسول اللہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں ہم یہ شرف کیسے پاس سکتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنانا ہے کیونکہ یہ میرے پیارے کی امت ہے نسبت والی امت ہے اللہ نے قرآن اتار دیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا دْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرِ ہم نے قرآن کو لَيْلَةُ الْقَدْر ایک رات عبادت کرے گا پچھلی امتوں میں کسی نے ہزار مہینہ عبادت کی ہوگی اس امت کے شخص کو اس سے زیادہ عجر عطا فرماؤں گا کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کنتم خیر امت یہ امت ساری امتوں کی سردار ہوگی تو یہ سرداری کس وجہ سے ملی آپ کی نسبت کی وجہ سے اور آتا ہوگا کہ پچھلی امتوں میں سے کسی قوم کو تو پانی میں غرق کر دیا گیا کسی پر آسمان سے پتھر برسے کسی کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا گیا کسی کو بندر بنا دیا گیا کسی کو خنزیر بنا دیا گیا ایسے ایسے عذاب آئے ہم پر عذاب نہیں آتا اور ہم ساری امتوں کے سردار ہیں شاید کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ شاید پچھلی امتوں والے کوئی بہت برے لوگ تھے اور ہم بڑے اچھے ہیں تو یہ بھی یہ بھی ایک واقعہ حدیث مبارکہ ہے اگر پچھلی امتوں کا کوئی واقعہ ویسے ہی ہو کسی واقعہ قرآن میں بیان ہو جائے تو پھر تو اس میں شک کیا رہ گیا یا آقا علیہ السلام اس کو بیان کر دے تو وہ حدیث بن جاتی یہ بھی حدیث ہے اور یہ بخاری اور مسلم شریف کے متفقہ حدیث ہے یہ حدیث پچھلی امتوں کی نیکی ہمارے سامنے لانے کیلئے پچھلی امتوں کے تین بندے جنگل میں جا رہے تھے سفر کرنے اور راستے میں کیا ہوا تیز طوفان آگیا جیسے اب بارش کا موسم ہے بڑا تیز قسم کا طوفان آگیا اور ان کو چھپنے کی کہیں جگہ نہیں ملی تو اس وقت جو سجھائی دیا انہیں غار نظر آئی اس غار کے اندر چلے گئے کہ جب یہ بارش تھمے گی جب یہ طوفان ختم ہوگا ہم نکل کر چلے جائیں گے لیکن وہ بارش عام بارش نہیں تھی وہ طوفان عام طوفان نہیں تھا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر بلکہ بہت بڑی چٹان لڑک کے آئی اور غار کا مو اس نے بند کر دیا ان تینوں نے اس کو ہٹانے کے لیے اپنا پورا زور لگایا لیکن ان کو پتا چلا کہ یہ پتھر اتنا بھاری ہے ہٹانا تو در کنار ہم اس کو تھوڑا سا ہلا بھی نہیں سکتے جب یہ پتا لگ گیا کہ پتھر غار کے مو پر آ گیا ہے جس کو ہم ہٹا بھی نہیں سکتے اور نہ ہم کسی کو اپنا حال بتا سکتے ہیں اب ان کو اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی اب موت یقینی ہے کس کو پتا لگے گا کہ ہم یہاں پہ ہیں جب موت کا یقین ہو گیا تو پھر تینوں نے سوچا کہ کوئی دعا مانگیں کوئی واسطہ دیں کہ ہم نکل سکیں تینوں کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ اگر زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی ہے تو اس کا واسطہ دے کر آج دعا کرو شاید اللہ رب العزت اس مسئیبت کو ہٹا دے اور یہ پتھر ہٹ جائے تو پہلے شخص نے اپنی نیکی گنانا شروع کی یہ پچھلی امتوں کے بندے ہیں یاد رکھئے پہلے شخص نے اپنی نیکی کا تذکرہ کیا اس نے عرض کی مولا تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کا چرواہ ہوں اور میرا معمول ہے جب میں بکریوں چرا کر گھر آتا ہوں ان کا دودھ دوحتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے اپنے بڑے والدین کو پلاتا ہوں پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں پھر اگر بچے تو میں اور میری بیوی پیتے ہیں ایک دن بکری کوئی گم ہو گئی تھی اس کو ڈھونڈتے ہوئے میں دور نکل گیا اور گھر تاخیر سے پہنچا حسب معمول دودھ نکالا سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس لے کر گیا لیکن والدین سو چکے تھے اب والدین کو جگانا بھی بیعد بھی سمجھا اور اس سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا یا خود پینا بھی بیعد بھی سمجھا وہ دودھ لے کر پوری رات اپنے والدین کے سرحانے کھڑا رہا اور کہتا ہے بچے بلک کے بچے پاؤں میں بلک رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں پہلے دے دو لیکن میں نے نہیں دیا میں نے کہا نہیں یہ اصول ٹوٹ جائے گا تو صبح خود والدین بیدار ہوئے تو پہلے ان کو دودھ پلایا پھر بچوں کو پلایا پھر خود پیا گیا لیکن زیادہ نہیں ہٹا اتنا کھٹ گیا بس تھوڑی سی روشنی نظر آئی زیادہ نہیں ہٹا کے نکل سکتے اب دوسرے شخص نے اپنی نیکی کا تذکرہ شروع کیا دوسرے نے کہا مولا تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچہ زاد سے عشق کرتا تھا اور کبھی غلط خواہش کا اظہار بھی کیا ہوگا پھر وہ چچہ زاد ایک وقت میں بڑی مجبور ہو گئی ان کے گھر میں بڑی تنگ دست تی فاقہ اور اس فاقے کے عالم میں میرے پاس آئی اور اس کے پاس چار سو دینار تھے اس نے اس کو دے دیے جب وہ چار سو دینار لیکن کیا ہوا اس عورت نے اس وقت کہا اللہ سے ڈر وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے دنیا میں کسی کا ڈر نہیں تھا میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا اور وہ چار سو دینار بھی اس کو دے دیے تھے مولا اگر تجھے میری یہ نیکی پسند اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑنا اصل کمال ہے کسی دنیا دار کے ڈر سے قانون کے ڈر سے گناہ چھوڑنا کوئی کمال نہیں یہ کوئی تقوی نہیں تیسرے نے اپنی نیکی کا تذکرہ کرنا شروع کیا تیسرے نے کہا مولا تو جانتا ہے میں نے ایک وقت میں کبھی مزدور لگائے تھے ان سے میں نے کام کروایا ایک مزدور اپنی مزدوری نہیں لے کر گیا اس کی کوئی ایک دو دہاریاں تھی کچھ پیسے تھے اپنے پیسے لے کر نہیں گیا میں نے اس کے پیسے سنبھال کے رکھے کہ جب وہ آئے گا اس کی امانت اس کو دے دوں گا وہ کافی عرصہ آیا نہیں پھر میں نے سوچا اس کی اچھے مناسب انویسمنٹ کر دوں تو پھر میں نے اس کی ایک بکری خرید لی بکری کا بچہ آیا لیکن وہ بچہ مادہ خریدا گیا یعنی بکری وہ بڑی ہوئی اس نے مزید بچے دیئے ان کے مزید بچے ہوئے یوں ہوتے ہوتے برکت ہوئی پورا ریوڑ بن گیا اسی بکری سے پورا ریوڑ بن گیا میں اس کو الگ کرتا رہا کئی سالوں بعد اس کو خیال آیا کہ میں نے یہاں دہاری کی تھی میری کوئی پیسے رہتے ہیں آکے کہتا ہے میرے پیسے دو تو میں نے کہا یہ سارا بکریوں کا ریوڑ تمہارا اس سے بڑھ گئے ہیں یہ تمہاری قسمت تو میں نے سارے اس کو دے دیئے تھے تو اگر مولا تجھ کو میری یہ نیکی پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے تو وہ پتھر مکمل ہٹ گیا اور وہ تینوں نکل کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلے گئے یہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو سنائی اور یہ بخاری اور مسلم شریف کے متفق حدیث ہے یہ میں تو یہ کہتا ہوں میرا وجدان کہتا ہے یہ طفان آیا کیوں وہ غار میں گئے کیوں اور ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کیوں حق فرید یا فرید حق فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر ببا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر ببا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر ببا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پاک پتن منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید ہاں جی ہماری انتہائی خوش نصیبی زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے دربارِ آلیہ کے سجادہ نشین حضرت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر دیوان احمد مسعود فاروقی دامت برکاتوں ملالیہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور میری گزارش ہوگی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صوفی محمد صدیق نقشبندی خلیفہِ مجاز آستان آلیہ کرمہ والا شریف سے کہ آپ بھی مسعود پر تشریف فرما ہوں تمام بیلیوں کا اصرار ہے کہ آپ بھی مسعود پر تشریف فرما ہوں اور حضرت پیرِ طریقت بابا عبد الرشید تیبی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مسعود پر تشریف فرما ہوں میں جو بات کر رہا تھا بس میں اختتامی کلمات کہہ کر پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب آپ بھی تینوں حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ مسعود پر تشریف فرما ہوں میں اپنی بات میں بس اختتامی کلمات کہہ کر کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے تو ہم جس کی جتنی گہری نسبت ہوگی اب صحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام کی بیعت کی تو اللہ نے فرمایا اِنَّا الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ یہ جو صحابہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے تو جس نے جس کی بھی نسبت اختیار کی دراصل اس نے آقا علیہ السلام کی بیعت کی اور جس نے آپ کی بیعت کی دراصل اس نے اللہ کی بیعت کی اب دیکھئے ہم سب دراصل آقا علیہ السلام کے بیعت ہیں لیکن ہم سب کی نسبت انڈائریکٹ ہے واسطے کے ساتھ ہے اور جو صحابہ اکرام ہیں صحابہ اکرام کی نسبت آپ سے ڈائریکٹ ہے صحابہ اکرام ڈائریکٹ آپ کے مرید ہیں تو بعد کا جو انڈائریکٹ نسبت والا ہے بعد کے غوث کتب عبدال جو مرضی جتنی مرضی عبادت کر لیں ایک تانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کر لیں لیکن آقا علیہ السلام کے ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کو حضور سے ڈائریکٹ نسبت حاصل ہے معلوم ہوا جس کا جو مرتبہ ہے جس کو جتنا مرتبہ ملتا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ملتا ہے ہم جو محفل سجاتے ہیں آپ کے آمد کے نعرے لگاتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں یہ سب کچھ آپ سے تعلق بڑھانے کے لیے آپ سے نسبت بڑھانے کے لیے کرتے ہیں اور آج کچھ لوگ آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی شان کو بڑھانے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا آج جو خاکے چھاپ کر حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایسے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اللہ کی جلائی ہوئی شمعہ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور کوئی اللہ کی جلائی ہوئی شمعہ کو بجھا سکتا ہے تو جس کی اللہ رب العزت جس کی شان بلند کرے اور جب یہ خاکے چھاپتے ہیں جب آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی آشکان نکلتے ہیں اتنے ہی زیادہ آپ کی چرچے ہوتے ہیں بلکہ اللہ آپ کی شان اور بڑھا دیتا ہے اور جو شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے صرف اپنی سی کوشش کرتے ہیں اللہ سے لڑائی لیتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ورفانا لکا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر ذکروں چاہے تیرا بول ہے بالا تیرا مٹ گئے بٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا واخر دعوانان الحمدللہ